موسیقی آپ نے کوششن کیا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں بہت ٹھڑنے رہتی ہیں اور خاص طور پر میرے ہاتھ بہت ٹھڑنے ہوتی ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اب اس کی دیکھئے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اگر ہم بڑی سمپل وجہ سے لے لیں اگر آپ تھنڈی جگہ پہ رہیں گے تو آپ کے ہاتھ تھنڈے ہوں گے یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی لیکن وہ لوگ جن کے اندر بلڈ کی کمی ہوتی ہے یا خون کی نالیاں پروپر بلڈ آپ کے ہاتھوں تک نہیں لے کے جا رہی ہوتی کیونکہ جب بلڈ جائے گا تو بلڈ گرمائش پچھاتا ہے تو اس لیے ایک وجہ تو اس کی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کو کوئی ایسی بیماری نہ ہو جیسے رینوز فنانی بیماری ہوتی ہے رینوز ڈیز کہتے ہیں اس کو یا کسی وجہ سے آپ کی سرکولیشن میں کوئی ڈیفیکٹ ہو اور بلڈ پورا نہ جاتا ہو تو پھر اس میں صرف ہاتھ تھنڈے نہیں رہتے بلکہ تھوڑے سے نیلے بھی ہو جاتی ہے ایسی صورت ہو تو پھر آپ کو جو ویسکولر سرجن ہوتا ہے آپ کا اس کو چیک کرانا چاہیے یا جینرل فیزیشن کو چیک کرانا چاہیے دوسری اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جن کا بی پی لو ہوتا ہے اگر آپ کا بی پی لو ہو جاتا ہے تو پورا جسم ایک قسم کا لگتا ہے کہ تھنڈا ہو گیا ہے اور اس میں بھی بیسیکلی سرکولیشن کا پرابلم ہوتا ہے اگر آپ چیک کروا گے دیکھ لیں ایسی صورتحال ہو تو پھر آپ کو اپنے کارڈیالوجیسٹ کو چیک کرانا چاہیے اور اپنا بی پی کا جو بھی آپ کا آ رہے ہیں اس کی کریکشن ہونی چاہیے پھر بعض اوقات اس کے اندر وہ لوگ جن کے اندر کچھ ڈیفشنسیز ہوتی ہیں وائٹیمن ڈی کی ڈیفشنسی ہو گئی اور وائٹیمنز ہیں وائٹیمن بی کی ڈیفشنسی ہو گئی بعض مریضوں کے اندر کیلچیوم کی کمی ہو گئی سالٹس کی کمی ہو گئی تو ان کے اندر بھی بوڈی چونکہ کمپسٹیٹ کرنے کوشش کرنی ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے ہاتھ آپ کے تھنڈے ہوں پھر اسی طرح وہ لوگ جو انگزائیٹی کا شکار ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی لوگوں کو یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا اچھا مجھے اتنا خوف آیا کہ میرے ہاتھ مہوں تھنڈے ہو گئے تو اگر آپ اس کیفیت میں جاتے ہیں تو اس میں آپ کو پسینہ بھی آتا ہے اور پسینے کے ساتھ آپ کے ہاتھ تھنڈے ہوتے ہیں کہ اکثر پیشنٹ آتے ہیں جو انگزائیٹی کی پیشنٹس آتے ہیں تو جب میں ان کے ہاتھ دیکھتا ہوں تو بلکل ان پسینہ آئے ہو ہوتا ہے پسینہ جب بھی آئے گا تو ہیٹ ایوپریٹ ہوتی ہے تو ہاتھ آپ کے تھنڈے ہو جاتی ہیں تو یہ تھنڈہ کمی دیکھنے میں ملتی ہے پلس میں دیکھتا ہوں ستھائی مریض کی ہوئی ہوتی ہے تو اس لیے آپ کی جو سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو ہاتھوں کا تھنڈا ہونا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اور کچھ لوگوں کی باڈی ہی ایسی ہوتی ہے جن کے اندر جو پریفرل پارٹ آف دو باڈی ہے ہاتھ ہوگے پیر ہوگے یہ تھوڑے سے تھنڈے رہتے ہیں اسی طرح پیروں کا میں آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں کو شگر ہوتی ہے ڈیابیٹیز جن کو ہوتی ہے یا سمال ویسل ڈیزیز ہوتی ہے ان کے اندر بھی ہاتھ اور پاؤں ٹھڈے بھی ہو سکتے ہیں ڈم بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے اندر سنسیشن بھی کم ہو سکتی ہیں تو اس کے اندر ایک بہت بڑی قوز ہے تو اگر کوئی اور بیماری نہیں ہے آپ کو everything is okay تو پھر اس کا ٹھنڈا ہونا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے simply exercise کریں dehydration سے بچیں BP کو control کریں sugar اگر ہے تو اس کو آپ بہتر کریں اور دیکھئے it is very important کہ اپنی جو دیکھیں personality ہوتی ہے اس کے اندر confidence آپ لے کر آئیں بہت سی بیماریوں سے آپ بن جاتی ہیں اور ہمارے ہاتھ تو confidence لانے کا جو سب سے آسان طریق ہے وہ اللہ کا بھروسہ ہوتا ہے ہمیں جب یہ پتا ہو کہ ہمارے پیچھے اور ہمارے سر پہ اور ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے تو پھر کسی پریشانی یا کوئی anxiety ہونی نہیں چاہیے ہمیں خیال رکھئے گا خدا حافظ